بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین ڈی جی آئی ایس پیار بابا نے فتخار جو آج پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کلیر کر دیا کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے یہ جو افوائیں اڑی ہیں اس سے ملک کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور دشمن جھلتا ہے بلکہ اس کو حوصلہ ہوتا ہے یہ لوگ جو افوائیں اڑاتے ہیں یہ پہلے بھی ایسے کرتے رہے ہیں اور ناکام رہے ہیں اسے حکومت کو یہ ضرور تقفیت ملی ہے کہ وہ جو حکومت سمجھ رہی تھی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کا جو کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے نواز شریف کے ساتھ یا آپوزیشن کے ساتھ تو وہ بات جن سے یہ ختم ہو گئی ہے اور حکومت کو انہیں سکہ سانگ دی ہے حکومت یہ نے سمجھے کہ اسٹیبلشمنٹ جن سے ان کی طرف آ گئی ہے اور آپوزیشن یہ نے سمجھے کہ آپوزیشن ہمیں چھوڑ کے انگزوں چل گئے ہیں کچھ عرصے سے جب سے یہ پچھلا سال کا آغاز ہوا تھا اس کے اندر اس کے اندر بہت ساری ایسی عوامل آئے جس سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلہ ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس فاصلے کی وجہ سے کئی ایسے حالات ہوئے جس پہ نظر آیا تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو انسی ہے ان کی ٹانک ہے ہی دے گی اور یہ دھڑم سے گر جائیں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ جو انسی ہے اکلمندی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور ان کو موقع پہ موقع دے رہی ہے اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور مورا نہیں ہے جس کو وہ استعمال کر سکیں یعنی کہ اپوزیشن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کو وہ لے آئیں اور وہ کہیں کہ چلے جی آپ حکومت کریں کیونکہ وہ جو اپوزیشن کر رہے ہیں وہ کئی کئی بار جو ان سے آزمائے ہوئے ہیں لوگ ہیں کرپشن بیمانی چور ڈکیتی ہر کاموں میں وہ وہ شامل ہیں حالات ابھی جو ابھی پچھلے دنوں حالات جو بھی ہوئے جو کل ہی کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جیسے کہ پی ٹی آئی کے جو ایکاؤنٹس کا کا معاملہ سامنے آیا اس سے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اس بات تھے کہ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈرز میں خواد چودر بھی شامل تھے کہتے ہیں لو جی ہم بجھ گئے ہم تو چوری سے بجھ گئے ہمیں کو اب چور تو نہیں کوئی کہے گا بات یہ ہے بھائی صاحب آپ کے سیونٹی سیون ایکاؤنٹس ہیں جس میں بارہ ایکاؤنٹ آپ نے شو کیے باقی جو ان سے تھے سیونٹی سیونٹ تھے یہ سکسی سیونٹس ہیں اور باقی ایکاؤنٹ آپ نے شو نہیں کیے اس میں حتیٰ کہ کینیڈا کا ایکاؤنٹ نیوزیلینڈ کا ایکاؤنٹ جو بڑے ایکاؤنٹ تھے وہ بھی شو نہیں کیا آپ اور اتنے زیادہ ایکاؤنٹ آپ نے نا شو کر کے عرب اور روپے کا جو 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 پاکستان آپ کی فنڈنگ آئی ہے فنڈنگ نہیں کہہ سکتے اس کو کہ لوگوں نے جمداد دی ہے پی ٹی آئی کو دی ہے یہ شوکت خانم کو دی ہے آپ کو شو کرنا چاہیے تھا اس سے دل برے ہوتے ہیں ہم آج بھی آج بھی شوکت خانم کے لیے کچھ نہ کچھ نکالتے رہتے ہیں بچے بھی کرتے ہیں بڑے بھی کرتے ہیں بلکہ بچے یقین یاد کراتے ہیں کہ یہ آپ نے شوکت خانم کے لیے کچھ نہ کچھ سال دینا ہے تو لوگ دیتے ہیں ایسی باتیں ہم بھی دیتے ہیں سب دیتے ہیں ان کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو پوشیدہ ہو کیونکہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ خاص طور پر شوکت خانم کے لیے پی ٹی آئی کہتا ہے ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے لیکن شوکت خانم پہ آج بھی ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ شوکت خانم ایک اچھا ادارہ ہے جو ملک کی خدمت کر رہا ہے غریب لوگوں خدمت کرتا ہے کینسر کے لائے علاج کر رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ ح پانی کا پانی نہیں ہوا بہرحال یہ بھی چوری ہے جو چوری آپ کر رہے تھے اور جو اس پر پکڑے گئے ہیں اگر وہ ملک سے باہر پیسہ لے کے جا رہے ہیں وہ بھی چوری ہے ملک کے اندر لے کے آ رہے ہیں اس کو اس کو ڈیکلیئر نہیں کر رہے یہ بھی چوری ہے تو بہرحال آپ آپ بچے نہیں ہیں لوگوں کی نظروں میں آپ کا جو میار ہے وہ گر گیا ہے یعنی کہ آپ کی جو عزت تھی وہ وہ داغدار ہو گئی ہے گر گئی ہے آپ اپنے ٹرسٹ کو بیٹھے ہیں یہ نہیں آپ نے کیا کہ پاکستان کا پیسہ باہر لے گئے جو پاکستان سے آپ کو پیسہ مل رہا تھا اس تو آپ نے کیوں چھپایا اس کو اس کا جواب دے یہ نہ کہیں کہ ہم بچ گئے اور ہمارے پر بہر جاملی لگے جو نواز شریف پہ لگے تھے وہ اور قسم میں چور ہیں آپ اور قسم میں چور ہیں چوری تو آپ دونوں نہیں کیے نا ایک نے پاکستان لانے میں چوری کی ایک نے پاکستان سے پاہر نکالے میں چوری کی چوری تو دونوں نہیں کیا دونوں کوئی نہ کوئی سزا ہوگی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سزا سٹی ہلکی ہو آپ نے رفاؤں میں پیسے لے کے آنے تھے انہیں ڈالرز میں باہر نکالے یہ فرق آ سکتا ہے بارال یہ صورتحال تھی میں پرام کا مقصد یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جنسی ہے وہ نیوٹل کھیلے گی اور نہ وہ حکومت کا ساتھ دے گی نہ پسیشن کا ساتھ دے گی اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اگلے الیکشنز میں کیا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کسی کا ساتھ دے گی کیا نہیں دے گی یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا ناظرین اگلے پرام تک کے لئے اجازی جی کا اللہ حافظ و ناظر ہمارا پرام پسند ہے تو اس کو سبسکرائب دیں اللہ حافظ موسیقی